رولز کے اوپر آتے ہیں اس کے بعد سلتے ہیں پھر ونٹو ونٹو رول نمبر ون سبجیکٹ ورف اگریمنٹ اوپسی بات ہے کہ سبجیکٹ ورف اگریمنٹ کے اندر کوئی چیز سبجیکٹ ہوگی اور اس کا یوز پھر ورف ورف کونسی ورف ہے یہ یہ ورف ہے ہیلپنگ مین ورف نہیں ہے یہ اسے ریپیٹ کر رہا ہوں میں سبجیکٹ ورف اگریمنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ سبجیکٹ ہی آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ سنگل ہے کہ ڈبل ہے کہ پلورل ہے کہ کیا ہے اس کی سنس نہیں ہوگی اور اگر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ سبجیکٹ سنگل ہے تو آپ سنگل کا یوز کریں گے سبجیکٹ پلورل ہے تو آپ پلورل کا یوز کریں گے دکت یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ سبجیکٹ سنگل ہے کہ پلورل ہے ادھا تو آپ جانتے ہیں کہ is am یہ دونوں کے دونوں سنگل کے ساتھ یوز ہوتے ہیں are یوز ہوتا ہے plural کے ساتھ was past میں use ہوتا ہے single کے ساتھ were use ہوتا ہے plural کے ساتھ ایسا یہ has use ہوتا ہے single کے ساتھ اور have use ہوتا ہے plural کے ساتھ یہ تو کہانی جانتے ہیں پہلے سے اب کہانی ہے کہ rules کہتے کیا ہے تو rules پہ آتے ہیں number one mix rule رہیں گے typical rule لیجئے گا number one rule ہے model verbs rules جتنے جلدے نپٹائیں گے اتنے جلدے questions لگانے کے فائدے ملیں گے model verbs like will would shall should could may might out to need not use to will would shall should could may might out to need not use to in ساروں کا use single اور plural دونوں کے ساتھ ہوتا ہے کوئی exception case نہیں ہے اب آپ کہیں کہ پیئے کے چل رہے ہیں مانے اس کا مطلب یہ ہوا کی کیا will کا use single plural دونوں کا ہو جے گا ہو سکتا ہے آجیں model verb کا use single اور plural دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے condition کہاں ہے condition سب یہاں ہے ان کا ذکر ہے ہم یہاں پہ verb کی بات کر رہے ہیں model verbs کی نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں helping verb کی مانے یہاں پہ subject کے relation helping verb کے ساتھ کیسے ہوں گے ان کی چرچہ چلی ہے model verb کا یہاں پہ لیو دینا نہیں ہے single ہے plural ہے وہاں ان کی بات نہیں ہو رہی ہم ان کی بات کر رہے ہیں ایسا یہ جی ارے کیسے will کا use i will تو یہ single کے ساتھ ہوگا یا plural کے ساتھ تو معنی یہ single یہ plural ان کا use جیسے ہوتا ویسے ہوگا لیکن ہم جو چرچہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ subject کا use helping verb سے کیسے ہوگا مانے اس rule کے اندر model verb کا لینا دینا نہیں یہ card number one rule number second and that is when two things mention one idea when two things mention one idea it represent single it represents single it represents single when two things mention one idea it represents single bar bar کہ رہا ہوں میں typical grammar کا ذکر ہو رہا یہاں پہ آسان چیزیں نہیں typical grammar example idag پہ prz geç semua love cent شdit memb ımızı م وجہ سے دو فیلنگ آ جاتی ہیں یا دو کنڈیشنز بن جاتی ہیں انہیں کہتے ہیں ایکزامپل کے طور پر جسے مالی جی میں کہوں کہ آپ دکھ تو ٹھیک رہے ہیں لیکن میں نے لیکن کہا اس کا تھیے ہوا کہ کوئی اور چیز آگے ہے اس کا تھیے ہوا کہ لیکن شبد نے ایک اور ایموشن جنریٹ کیا میں ایک بات کہوں کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور فروخ جاؤں اس کا تھیے ہے کہ میں کوئی چیز چھپا رہا ہوں بولنی تھی آگے تو انڈ کا ہو بٹ کا ہو اور کا ہو یہ ہمیشہ ریپریزن کرتے ہیں ایسا ہی ہے سننا گوھر سے انڈ جو ہے وہ پلورل ہوتا ہے انڈ کیا ہوتا ہے جب بھی انڈ کا use آئے گا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ ریپریزن کرے گا جیسے راہل انڈروہن آجے تو آگے آئے گا اور اس لیے کہ یہاں پہ انڈ نام کے شبد نے اس کو پلورل بنایا پندرہ ایسی کنڈیشنز ہے جہاں بیچ میں انڈ ہوگا پہ پلورل نہیں ہوگا میری بیٹھ کر رہا ہوں انڈ نام کے شبد نے دو لوگوں کو جوڑا اور بن گیا پلورل تو یہاں انڈ نام کی وجہ سے بن گیا اور لیکن تھاؤزنڈ آف ایسی چیزیں ہیں جہاں بیچ میں انڈ ہوگا اس کے بعد بھی آر نہیں آئے گا اگزامپل کے دور پہ بات کس کی ہو رہی ہے دو لوگوں کی اب دو لوگوں کی بات ہے تو یہاں پہ راہل ہے اور یہاں پہ روہن باقی کوئی دوسری بات نہیں ہے تو راہل انڈ روہن تو انڈ کنزکشن ہے جس نے دو لوگوں کو لنک کیا اور انڈ پلورل ہے اس لیے یہاں پہ آر کا ہی ہوسا آگیا لیکن my family friends and I dash going to temple اے کچھ بھی کہные اس طرح سے تو یہاں پہ my family friends and I are going to temple یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ آئے کے ساتھ آر کا یوز ہوا ہوا نجھے معنی کئی بچے ایسے مانتے ہوں گے کہ آئے کے ساتھ کسی بھی کنڈیشن میں ایم ہی آتا ہے کہ آئے ایم گوئنگ تو سکول لیکن آئے کے ساتھ ایم تب آتا ہے جب آئے سنگل ہو آئے ایم گوئنگ تو سکول لیکن جب یہ کہا جارہا ہے کہ میری فیملی میرے دوست اور میں مندر جارہے ہیں تو وہاں آئے کے ساتھ آر کا یوز ہوگا اس کا نہیں ہوگا نا ایمتہ ہوگا سمجھ رہے گانی کو اب سوال یہ ہے پڑھو جا رہا یا ہندییں بولو کیا بولیں گے آپ میری فیملی میرے دوست اور میں مندر جا رہا ہوں جا رہے ہیں بولیں گے نا ہر جلدی بول لائے میری فیملی میرے دوست اور میں مندر جا رہے ہیں جا رہا ہوں پھر بولیں گے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلورل ہے ایسا ہی ہے تو یہاں تو بات پچ گئی بڑی جلدی سے کہ جی دو لوگ ہیں and کا use وہ اس لئے آ رہایا لیکن یہاں بات بچانا مشکل ہے کہ جب i لگا پیچھے تو آگے r کیوں آیا تو i کی وجہ سے r نہیں آیا i r کمجھ نہیں ہے جی سننا گوھر سے ہو یہ کیا ہے my family my اور یہ trend ہے 2-3-1 کا 2-3-1 کا مانے i کیا ہوتا ہے third person third person first person i اور we ہوتا ہے first person you ہوتا ہے اور he she ہوتا ہے ایسا ہی ہے اور trend pronoun کا یہ ہے کہ جب sentence positive ہو تو trend 2-3-1 follow ہوتا ہے ایسا ہی ہے 2-3-1 مانے پہلے second person پھر third person پھر last first person ایسا ہی ہے جیسے i my friends سننا گوھر سے آئے یہاں کیا آئے گا my family members ڈیش پر are going to hospital to see some members ڈائے سمجھ رہے بات کو میری سی ایسا ہی ہے یہاں sentence negative ہے نا مر رہا کوئی کوئی مر گیا ہے جب sentence negative ہے تو negative trend بنتا ہے 1-2-3 پہلے first person second person اور third person تو negative sentence ہے تو پہلے میری بار ہی آئے گی پھر دوسرے کی پھر تیسرے کی اب میں condition یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ججتی نہیں ہے یہ question ایسا ہے جو بچوں سے غلط کروائے گا reason یہ ہے کہ یہاں آپ نے آر لگایا تو آپ کو دکھ نہیں اور آر لگاتے the reason is کہ پیچھے لگے ہوئے members تو آپ لگ رہا کہ members ہیں plural ہیں بڑے آسانی سے لگا آئے پر یہاں آر لگاتے ہوئے دل پہ رکھ 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 کہ آئے کے ساتھ آر جب ایک ہی condition ہے نیچے والے کو ہی سینٹنس کو اوپر والا بنا دیا گیا ہے نیچے سینٹنس نگیٹیو تھا اور اوپر سینٹنس پوزیٹیو ہے اور پوزیٹیو 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 جیسے ہمارے ہمارے دوستوں کو تھنکیو ہم ہم تھوڑے سے تھنکیو اپنے لیو ہی پوزیو چلیں آگے جیسے 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 راہل اور موہن کوئی ایک چیز تھوڑی نہیں دو چیز راہل جب دو الگ چیز ہیں بیچ میں and بن گیا plural لیکن کئی بار دو چیز ہوتی ہیں لیکن وہ ہوتی دو نہیں وہ ایک ہی ہیں جیسے مالی جی میں ہوتی 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 لیکن آیڈیا ایک ہے اس لیے وہ سنگل یوز ہوتے ہیں لیجی گا the horse and carriage example the horse اس کے بعد دھائی سو سنٹینس آئیں گے آپ کے باز جی کیا رہی گے اس کے بعد سارے بینک پیوکے اور بینک لرکھ the horse and carriage example یہی لکھئے گا کیونکہ exam کے اندر آئے ہوئے سوال ہے carriage bread and butter bread and butter the lock and tea اب سننا کھور سے horse the horse and carriage تو carriage کس چیز کھا ہے اور سکھا ہے یہ نا سامان کون لائے گوڑا تو یہاں پہ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں یہ سنگل چیز ہے اس لئے اس کے آگے use ہمیشہ is کا آئے گا r کا نہیں bread and butter r نہیں the lock and key is r نہیں ایسا ہی ہے پھر بیٹھ کر رہا ہوں the horse and carriage یہاں پہ horse carriage ہے معنی گوڑے نے سامان لائے ہے اور اس کا carriage بنا ہے تو سیم چیز ہے ایسا ہی ہے bread and butter rice and kadhi rajma and rice bread and butter soup and salad soup and salad کس represent کر رہا ہے جلدی بولنا چاہی single اس لئے کیا آئے گا is کا use معنی بہت سمائے آپ کے پاس سمجھ لیجی گا error کو اب ہی فٹا فٹ سے rule شروع کیجئے rule number third بھی ہے کہیں کوئی ڈککت ہے کوئی اگر issue ہے تو مجھے فٹا فٹ سے بتائیں تاک کہ ہم فٹا وٹ سے mention کریں بیماری کا نام ہے اور یہ بیماری کا نام ہے اس کا یہ ہوا کی single ہے s لگ پلورل نہیں بنا یہ single ہی صرف آپ کو دھوکھا دے رہے کیلئی اس کو جانب بوچ کے رکھا جائے گا اس پر یہ لکھا ہوا ہے میسلز کیا ہوتا ہے چے چک جب آپ کے چہرے وائٹ ہو جاتے ہیں بلکل اسے کہتے ہیں میسلز next we have is mumps sorry mumps m-u-m-p-s mumps rickets یہ آم ناغری کو یہ ہی لگتا ہے ہمیشہ کہ s کا use ہوتے ہی وہ plural بن گیا پر یہ plural نہیں ہے بیماریوں کے نام ہے یہ اس سپیلنگ ہی ایسی ہے ایسا یہ میسلز کیا ہے چھے چک mumps کہتے ہے جب گلا بہت swelling ہو جاتا اسے کہتے ہیں mumps اور rickets کہا جاتا ہے جب آپ کی ٹانگیں ہڈیا ٹیڈی ہو جاتے ہیں جیسے اس ہی با جو ٹیڈی ہوگی بلکل یا پھر ٹانگیں جو ہے اور سیدھی ناو کہ یوں ہو جو بڑے لوگ کو ہوتا ہے اسے کہتے ہے rickets آج ہندی confirm missles mumps rickets ساری کس کے نام ہیں بیماریوں کے اور یہ بیماریوں کے نام ہے ان کے آگے ss کا use ہوا لیکن یہ single ہیں plural نہیں ہے single ہے بیماریوں کے نام ہیں next we have کھیل کے نام کھیل ایسے billiards ہے is a name of sports then we have darts یہ گیم کے نام ہے ان کے آگے بھی s کا use ہوا ہے لیکن یہ ہے single s کا use ہو رہا ہے لیکن یہ single next we have name name of subject subject کی نام جیسے physics جیسے mathematics جیسے fanatics جیسے statistics جیسے linguistics linguistic spelling سمجھ نہیں آگی تو بتائی گا ethics classics athletics politics 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 دھائی سو سینٹینس کرتی ہوا کہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی اگزام تک اتنے ایرر ہو جائیں گے آپ سارے کیا یہ سبجکٹ کے نام ہیں physics mathematics phonetics statistics linguistic ethics classics athletics اور politics ان ساروں کے انڈ میں کیا آرہے ساری linguistics سمجھ سارے اس کے بعد کیا ہے آج لیکن لیکن سارے کیا ہیں یہ سنگل ہیں اگر ان کا ایسے یوز ہوا تو یہ ہوں گے میں ایک بات یہ کہہ دوں پہلے کی ایک ایک رول جو ہے وہ آپ کی اقزام کا حصہ پہلے رہے بھی چکے ہیں اور آگے بھی رہیں گے ان ساروں کے سارے کیا لگ رہے ہیں plural پر ہیں کیا ان ساروں کے ساتھ میں اگر possessive پر ناؤن کا یوز ہوا جیسے میرا mathematics میری physics میرا statistics میرے ethics میرا classics تو یہ plural بن جائیں گے پھر بیٹ کر رہا سارے ابھی یہ سب single ہیں لیکن اگر ان سے پہلے کس کا یوز ہوا possessive کون ہوتے ہیں جیسے my جیسے his جیسے her ان پہلے سب 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 سبجیکٹ سے پہلے اگر my his her ان کا یوز ہوا تو یہ سارے سن نا گو سے mathematics is is a سبجیکٹ کے اوپر command تو جب my جب his جب her ایسے possessive pronoun کا use ہوگا تو ہمیشہ آگے کئی بار پوچھا اگزام کے اندر آپ کے my mathematics dash good answer will be are good یا were good ایسا ہی ہے تو لکھو لکھئے نیچے جب بھی ان سے پہلے جب بھی سبجیکٹ سے پہلے his جب بھی سبجیکٹ سے پہلے his my her their our انکا use ہوگا جم the جم such پہلے بیٹ کرنا ہوں میں my mathematics are his mathematics are her mathematics are their mathematics are our mathematics are the mathematics are such mathematics are سمجھ رہے جی اکیلے use ہوئے یہ شب تو کیا ہوں گے sing ان سے پہلے possessive pronounce use ہوئے یا پھر the use ہوا یا پھر such use ہوا تو یہ plural بن جیں گے سارے کے سارے ان کے ساتھ میں are were اور have کا use ہوگا آگے میرا کام اتنا کر رہے کہ رول کروانے کے بات جب آپ کے error آئیں گے وہ ہمیں یہ انتلا کروں گا بات اور یہ option ہے چھیک چلیں آگے اچھا یہ تھوڑا رہ گیا ان کے آگے یہ کہاں پہنچے ہم یہ سبجیک کے اوپر چوتھا اس کے بعد آگے سید شکر کیا بھولتے ریزی میں name of books name of books جیسے arabian nights یہ بکہ نام ہے arabian nights three musketeers three musketeers then we have war and peace tales from shakespeare war and peace tales by shakespeare بہت مشکل ہے ایرر لگانا بینکنگ میں بہت آسال ہو جائے گا third level exam میں پڑو وائس انپر clerk میں پڑلیز پڑو وار انہیں میں تو ای پیپر میں جانگی سکھتے گے اب سوال کنفیوزن کہاں پہ ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ کو یہ کیا ہے کہ arabian nights میں last میں s آیا ہے تو کئی بار بچوں کو لگتا ہے کہ arabian nights یہ رات ہیں s کا use ہو رہا ہے تو یہ رات بن گئی سمجھ رہے بات کو arabian nights لکھا ہوا ہے s تو بچوں کو لگتا ہے کہ s کا use ہوا ہے تو یہ plural ہے بچوں کی کتاب کا نام ہے سمجھ رہے جی arabian nights dash my favorite novel تو is آئے گا novel کی بات ہو رہی ہے سمجھ رہے ایسے ہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے 3 تو آپ کو لگتا ہے 3 تو plural ہوتا ہے بچوں کی 3 کی بات ہی نہیں یہاں پہ یہاں بات ہے کتاب کی سمجھ رہے fast and furious is my favorite movie یہ فاس الگ چیز دو چیز ہو گئی راحل and bohun کہا تو ہم آر کہا اس کو پر ہم fast and furious کو کہہ رہے ہیں اس لیے فاس and furious ایک چیز ہے آگے لکھا ہوا war and peace tales by Shakespeare یہاں پہ گلتی آپ سے یہ ہو جائے گی کہ شاید آپ کو بک کے نام پتا نہ ہو اور جلدبازی میں آپ اس کو بک نہ دیکھ کے and answer لگا آئیں war and peace tales by Shakespeare تو یہاں buy کا بھی use ہوا and کا بھی use ہوا لیکن سچ میں بات یہ ہے کہ کتاب کا نام ہے Shakespeare کی کتاب ہے اس لئے اس کے آگے بھی کیا آئے گا اس کا use آئے ایسا ہی ہے چلیں آگے لیجے کچھ اور words ہمارے پاس کے بات یہ rule number 3 چلا ابھی تک ختم نہیں ہوا ابھی تک next we have few words کچھ شبد میں بول بھی رہا ہوں اگر لکھنے میں دکت ہے few words number one news innings directs b a double r a c k reading بہت ہی جب ادست کرنی پڑے کس quantation کیجئے گا بہت بہت rule ang rais کی انت summons summons rs pari pari kis aval یہاں سے ڈب بڑھے گا آپ alms a l m s pahla news n e w s innings i double n i n g s barracks b a double r a c k s barracks summons s u m o n s alms alms news آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے innings مانے pari barracks مانے army کے جہاں بنی خیت میں جو army کے can't بنے ہوتا سکتے ہیں barracks summons مانے عجیہ دیش پاریت کرنا arms ہوتا ہے charity کرنا arms مانے ڈان دینا is called arms سننا گھور سب چیزوں کو ڈان دینا is known as arms alms vocabulary کے لیے کچھ جادو منتر نہیں کروں گا میں اگر ابھی کچھ کہہ رہا ہوں تو کو لکھا گھر ساتھ میں کہ barracks کا مطلب ہوتا ہے arm forces کے areas جہاں پہ وہ رہتے ہیں alms ان ساروں کے ساتھ کس کا use ہوا s کا اس کے باوجود یہ کیا ہیں single ہیں ایسا یہ سننا گھور سے یہ وہ words ہیں جنسے اگر s ہٹا دیا جائے تو یہ شبد ہی نہیں مارکٹ کے اندر سمجھ رہے ہیں ان کی سپیلنگز ہی یہ ہے یہ تھوڑی نیو کا نیوز بنا ہے نیوز نیوز ہی ہے نیو مطلب نیا نیوز مانے خابر تو نیوز شبد ایٹسل پھر یہ تو پلورل پہ آتے ہیں it is impossible کی اس کے اوپر سوال نہ آئے impossible next rule ہے rule next ہمارے پاس ہے rule no.4 next rule بھی ہے rule no.4 پھر کیا ہوں گے ہمیشہ plural ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ plural جیسے فٹا فٹ سے cattle c a t t le people بیچ میں کئی اپنے کی ہوں گے rule کئی کرنے کو ہوں گے سارے mix کر رہوں میں janetary j g e n t r y janetary public police sheep deer present cool mor and ساب پھولورل ہے ساب کے ساب پھولورل ہے total ہمارے پاس شاید ستائیس رول ہے انتیس انتیس رول ہے سبجیکٹ اگریمنٹ کے اوپر پیپل جانیٹری پاپلک پولیس شیپ دیر پیزن پولٹری اب ہندی مینشن کا دیتے ہیں آپ کو کیا دلمانے پچھو پیپل لوگ جانیٹری کارت ہوتا ہے جانیٹری مانے جانیوین پیپل سامانے لوگ اچھے لوگ کائنڈ پیپل کہتے ہیں جانیٹری کائنڈ پیپل جو فٹا فٹ سے مجھے بتائیں آپ لوگ کائنڈ پیپل کے لیے کون سا محاورہ ہوتا ہے مان جائیں گے بول کے دکھائیں آپ کو کائنڈ کے لیے کون سا ایڈیم ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے کلاس کندرے بیٹھے نبیو بزن بچوں نے کیا ہوا ہے یہ کائنڈ پیپل گاؤں کی لوگ بڑے کائنڈ ہوتے ہیں چیتر مہینے میں ڈھولنوں والے آتے ہیں تو گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں سالٹ آب داوٹ ہاں سالٹ آب داوٹ یا تو آگیا نا سالٹ آب داوٹ مانے کائنڈ پیپل جیسے کائنڈ سالٹ ہے پبلک کے لیے سات روبے کا مل رہا ہے آج بھی دس روبے کا ویسے ہی گرامین لوگ کائنڈ ہوتے ہیں پبلک کے لیے ایسا ہی ہے پبلک آپ کو بھی جانتے ہیں پولیس آپ جانتے ہیں شیپ آپ جانتے ہیں ڈیر آپ جانتے ہیں پیزن گرد کیا ہوتا ہے کسانڈ اور پولٹری مانے جو جسے کہتے ہیں کہ مرگی اور فلانا یہ جو مال جاہا رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں پولٹری اب سننا گوھر سے ہمیشہ اس نے گھر کیا ہے کیٹل نے ہمیشہ اگزام کے اندر گھر کیا ہوا ہے کہ بار بار اس نے آنا ہے ان ساروں کے ساتھ ایس کا یوز نہیں ہوگا کیونکہ پہلے پلورل ہے یہ ایسے ہی ہے کیٹل ایز نہیں ہوتا ہے کیٹل آر ہوتا ہے پیپل ایز نہیں ہوتا ہے پیپل آر ہوتا ہے جانیٹری آر پبلک آر پولیس آر شیپ آر ڈیر آر پیزنٹ آر پولٹری آر سارے کیا یہ سب پلورل ہیں اب یہ سارے کے سارے پلورل اگر ہیں تو آبیس سی بات ہے ان کے ساتھ میں اس کا یوز آئے گا نہیں نہ ان کے ساتھ اس کا یوز آئے گا نہ ان کے ساتھ ایس کا سمجھ رہے ہیں ان کی زندگی ہی پلورل ہے اور یہ بینہ پلورلزم کے یوز ہوتے ہیں جیسے میں نے ہزاروں بار یہ ایگزامپل دیا ہے کیٹل ایز گریزنگ کیٹل ایز گریزنگ کیٹل آر گریزنگ کیٹلز آر گریزنگ کیٹلز ایز گریزنگ یہ چار آپشن آتے ہیں آپ کو کونسا والا سینٹنس سیکھ ہے تو پہلا والا غلط اس لیے کیٹل پلورل ہوتا ہے غلط ہو گیا تیسرا والا غلط اس لیے کیٹلز نام کا شبدی نہیں ہوتا کیٹل ہوتا ہے غلط کیٹلز لکھا ہے آگے آر آر ٹھیک ہے پر کیٹل کیا کہ ایسے نہیں لگتا ہے ایک وزیہ کیٹل ایسا ہی ہے تو ان ساروں کے ساتھ ایس کا یوز نہیں ہوگا جبکہ بینہ ایس کے بعد بھی یہ سمجھ رہے ہیں پولیس پلورل ہوتا ہے آرمی سنگر پولیس ہیو ہوتا ہے پولیس ہیز نہیں ہوتا ایسا ہی ہے پولیس پلورل ہوتا ہے جنیٹری پلورل پبلک پلورل پولیس پلورل ہوتا ہے ایسا ہی ہے ایڈر میں بھی نہیں دوں گا ایڈر 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 پوچھوں گا آپ سے میں تب دوں گا سمجھ میجھے نیکس رول نمبر 5 and rule is on the basis of one ایسا ہی ہے اب سننا one of میں one کس کو represent کر رہے single کو ایسا ہی ہے اب جب آپ نے one off کا ہی use کر دیا شروع میں سنٹینس کے شروع میں اگر آپ نے one off کا use کر دیا تو آگے subject چاہے single ہو چاہے plural وہ react single ہی کرے گا یہ آپ نے پہلے کیا دیا one of my friends is coming from noida today one of my friends اور understand کرنا چیز کو جب بھی آپ one کہتے ہیں تو آگے جس سے آپ compare کرتے ہیں وہ plural ہوتا ہمیشہ سیتا میری بہن ہے میری ایک بہن ہے مطلب یہ ہوا کہ بہن یں دو تین ہوں گی اس میں سے ایک سیتا ہے تو کہنا پڑے گا سیتا is one of my sisters sister sister is one of few major rivers river نہیں سمجھ رہے ہیں Rahul is one of my brothers brother نہیں ایسا ہی بھائیو میں سے بھائی دوستوں میں سے ایک دوست ندیوں میں سے ایک ندی ایسے بولیں گے ندی میں ندی بولیں گے دوست میں دوست لڑکے میں لڑکا ایسا نہیں ہوگا one of my friends سمجھ رہے جیسے یہ line لکھی جاتی ہے تو یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے one of my sister یا one of my sisters one of my hero یا one of my heroes یا اپنے جب one کہا تو ایک تو ہو گیا نا آپ کو بہت ساروں میں ایک کہنا ہے اب ہوا کیا one of my friends Nash اب یہ کیا ہے پچنکی پیچھے ہم نے one of کا use کر جیس لی is کا use آئے گا single معنی is آئے چاہے has آئے چاہے was آئے پھر آئے گا single one of my friends is آر نہیں آئے گا one of my friends ایسا یہ بتاؤ غلطی کہا ہے error بتاؤ خٹ خٹ سے one of my friends stay in ڈالی error بتاؤ خٹ سے stays ہو نا چیت one of my friends مانے دوست میں سے میرا ایک دوست رہتا ہے تو ایک کے ساتھ اس کا use ہوتا ہے stays کا آنا چیت ہے یہاں پہ چلیں آگے 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 نا جی چلیں نیکس آخری رول لیتے نہیں فینش کریں یہاں پہ یہ یں فینش کریں رہی کچھ اور important rule کلم copy paste کریں کل 10, 20, 15, 25, 26 30 rules ہے آپ اوپر نہیں سکتے یہاں پہ سبجیک اور اگریمنٹ کے 30 rules اور اینی 30 rules کے اوپر پھر چلیں گے 200 ایرر کے اوپر بات میں تو آج پانچ چھے کیے کچھ کل کریں گے اور پر سو لاس جو گا اس کے بات دائی سو رول کی اوپر آئے گے سوری اگزام کے اندر